السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے پروگرام سیرتِ صحابہ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج جس صحابی کی صیرت ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں فقیحِ امت حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی السابقون ال lockingوں میں سے ہیں یعنی جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ان لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے یہ عقبہ ابن ابی معید کی بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن یہ بکریاں چرا رہے تھے اتفاق سے راستے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا گزر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہم لوگوں کو دے دو لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں جس کی بکریاں چرا رہا ہوں اس کی اجازت کے بغیر میں کیسے آپ لوگوں کو دودھ پینے کے لئے دے سکتا ہوں یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی امانت داری سے بہت متاثر ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کام کرو تم ایسی بکری لے کر آؤ جو ابھی تک دودھ کے لائق ہی نہیں ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس بکری کے تھن پر لگایا اور وہ بکری جس کو ابھی دودھ اترا بھی نہیں ہے وہ بکری اس بکری کے تھن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگنے کے بعد موجزے کے طور پر اس میں دودھ آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدود پیتے ہیں حضرت ابوبکر بیدود پیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ مندر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے جو پڑھا ہے وہ مجھ کو بھی سکھا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بچے تم تو خود ہی پڑھے پڑھائے ہو تم تو سیکھے سکھائے ہو تم تو صدائے ہوئے بچے ہو تمہیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے دل اور دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں ناظرین کرام اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے اللہ کے نبی کا اٹھنا اللہ کے نبی کا چلنا اللہ کے نبی کی نماز اللہ کے نبی کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود سیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ایک مقصود مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عام اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر میں گھر میں ہوں تو تم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تم بغیر اجازت بھی میرے گھر میں آ جا سکتے ہو یہ ایک مقصود پرمیشن حضرت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اہل بیعت میں سے سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرض سمجھتے تھے اتنی قربت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ بن مسعود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ قریب ہونا اسی کے وجہ سے اسی کے سبب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی ان کا طریقہ حیات زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا آپ سے ملتا جلتا تھا حضرت غزیفہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کے طریقے پر کون ہے کس کا طریقہ آپ کے طریقے سے ملتا جلتا ہے کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے طریقے میں چال چلن میں حضرتِ حضیفہ نے فوراً حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا ناظرینِ کرام حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآنِ کریم سے خاص تعلق تھا ان کو قرآنِ کریم سے ایسی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ان سے قرآن سنا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناو اقرع علی القرآن تم مجھے قرآن پڑھ کر سناو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کر سناوں وعلی کا انزل جبکہ یہ قرآن آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی بغور سماعت فرمانے لگے یہ سورہ نسا کی تلاوت کر رہے تھے جب یہ اس آیت کریمہ پر پہنچے اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سنتے ہیں جب عبداللہ ابن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں بس کرو بس کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تلاوت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں قرآن کریم سے کتنا گہرہ تعلق رکھتے تھے اور ان کے قرآن کریم پڑھنے کا ایک مقصوص انداز تھا اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے استقرأ القرآن من اربعت قرآن پڑھنا ہو تو چار لوگوں سے پڑھا کرو کون ہیں وہ چار لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسی طریقے سے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو قرآن کریم میں کتنا درک حاصل تھا اور قرآن کریم کی کتنی ان کو معرفت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کریم کی ہر آیت کہاں نازل ہوئی یہ میں جانتا ہوں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی میں یہ جانتا ہوں اور اگر مجھے پتا ہو کہ قرآن کریم کا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے اور وہاں تک اونٹ جاتا ہے اونٹ کی سواری جاتی ہے تو میں چل کر جاؤں گا اور اسے قرآن کریم کو حاصل کروں گا اپنے بارے میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے ناظرین کرام کہ قرآن کریم کے اوپر ان کی بہت ہی گہری پکڑ تھی اور قرآن کریم کی بہت ہی گہری معرفت ان کو حاصل تھی ناظرین کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عرب کے اور مکہ کے مشرکانہ ماحول میں با آواز بلند قرآن کریم پڑھا تھا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابے کرام کے ساتھ بیٹھے تھے بات یہ چل رہی تھی کہ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جو کفار مکہ کے بیچ میں با آواز بلند چہری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کافروں کے بیچ میں مشرکین کے بیچ میں با آواز بلند قرآن پڑھنے کے لئے تیار ہوں دوسرے ساتھیوں نے ان کے کہا کہ تمہیں تکلیب بھی پہنچ سکتی ہے تمہیں چوٹے بھی لگ سکتی ہیں غلط ریاکشن بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں یہ گئے اور مشرکین کے مجمع میں جہاں ان کی محفلیں جمتی تھی انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی ناظرین کرام انہوں نے سورہ رحمان جو قرآن کریم کی انتہائی خوبصورت سورہ ہے اس کی تلاوت شروع کی عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ آیات جاری ہیں کافروں کے بیچ میں یہ شور اڑ جاتا ہے کہ یہ محمد کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اس کی آیتیں کون پڑھ رہا ہے پتا لگا کہ ابن ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہی نام مشہور تھا ان کو لوگ ابن ام عبد کہتے تھے یہ جب سنا گیا کہ ابن ام عبد قرآن پڑھ رہا ہے تو لوگ ان کو مارنے کے لئے دوڑے جب تک ان کو مارتے تب تک انہوں نے کافی حصائی سورہ کریمہ کا پڑھ لیا تھا جب یہ لوٹے صحابے کرام کی طرف تو ان کا پورا چہرہ زخمی تھا صحابے کرام نے ان کی حالت دیکھی ان سے پوچھا انہوں نے پورا ماجرہ بتایا انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں کل بھی جا کر وہیں پر قرآن کریم پڑھنے کے لئے تیار ہوں لیکن صحابے کرام نے ان کو منع کر دیا کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں مٹ ڈالو محترم ناظرین یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں جن کا قرآن کریم کے ساتھ جو لگاؤ ہے جو تعلق ہے یہ خود بھی اس کے گواہ ہیں اور دوسرے صحابہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں قد اور کاٹھی کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے ان کی ہائیڈ بھی بہت کم تھی اور ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھی مسرد احمد کی حدیث ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں پیلو کی مسواک توڑنے کے لئے درخت کے اوپر چڑے ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر صحابے کرام ہسنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مِمَّ تَزْحَكُونَ تم لوگ کیوں ہس رہے ہو ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہس رہے ہو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہس رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں ہر چیز سے بھاری ہوں گی ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں کی یہ فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم میں کیسی گہری معرفت اور مقام حاصل ہے جس کا اعتراف صحابے اکرام بھی کرتے ہیں اور جس کا اقرار خود حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی زبان مبارک سے بھی کرتے ہیں ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابے اکرام میں سے ہیں جن صحابے اکرام کی موجودگی میں جب مکہ کے بڑے بڑے سردار جو روسائے قریش ہے جب یہ آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹائیے تب ہم آپ کی بات سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا اور بڑے بڑے سرداروں کو جب آپ دین کی باتیں بتانے لگیں یعنی اے نبی آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا مندی کو طلب کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام اور یہ درجہ دیتے تھے حضرت عمر فاروق نے کوفہ کی طرف امیر بنا کر حضرت امار کو بھیجا تو ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی بھیجا اور کوفہ کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ امار کو میں نے تمہارا امیر بنا کر بھیجا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تمہارا معلم بنا کر بھیجا ہے یہ تمہیں دین کی باتیں بتائیں گے یہ تمہارے دین کے معلم ہیں ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سلسلے میں ایک مقصوص مقام حاصل ہے جس کا اعتراب بڑے بڑے صحابے کرام اور تابعین اعظام بھی کرتے ہیں حضرت مسروخ جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا میں نے محسوس کیا کہ ان سب کا علم چھے لوگوں پر ختم ہوتا ہے سارے صحابہ کو اگر ملا کر اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا علم چھے لوگوں پر ختم ہو جاتا ہے ان چھے لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے لیا حضرت مسروخ نے اور وہ کون سے چھے لوگ تھے ان چھے لوگوں کا نام انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن چھے لوگوں کو حضرت مسروخ نے کہا کہ صحابہ کرام کا علم ان چھے لوگوں پر ختم ہوتا ہے وہ چھے لوگ کون کون ہیں حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں اور حضرت ابو دردہ ہیں حضرت زید ابن سابت ہیں اور حضرت عبائی بن کعب ہیں یہ چھے صحابہ اکرام ہیں جن کے اوپر علم صحابہ اکرام کا ختم ہے اور ان چھے لوگوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ علم ختم ہے یہ ایک تابعی حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ناظرین اکرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود ان کے دل میں آخرت کا یہ تصور تھا کہ راتوں کو رویا کرتے تھے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے ان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عبداللہ ابن مسعود کی آواز میں راتوں کو سنتا تھا ان کے سینے سے گھڑ گھڑانے کی آواز آتی تھی وہ راتوں کو اللہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اللہ کے خوف میں راتوں کو گریہ وزاری کیا کرتے تھے آنسو بہایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائٹ کے اعتبار سے نہائیت پستا قد تھے ناظرین اکرام ان کے ظاہر پر صحابہ اکرام نہیں جاتے تھے ان کے باطن کی قدر کرتے تھے ان کے علم کی اور ان کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیت کی صحابہ اکرام قدر کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں گئے وہاں پر کچھ قبیلے کے لوگ وہاں سے گزرے ان لوگوں کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں کا امتحان لینے کے لئے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے بیچ میں کوئی عالم بھی ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت عمر فاروق نے سوال کیا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یعنی آیت القرصی ہے حضرت عمر فاروق نے دوسرا سوال یہ کیا کہ قرآن کریم کی سب سے مضبوط آیت کون سی ہے سب سے محکم آیت کون سی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت کونسی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے زیادہ درانے والی کونسی آیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا یعنی تمہاری تمناوں سے کوئی کام نہیں بنے گا اہل کتاب کی تمناوں سے کوئی کام نہیں بنے گا جو برائی کرے گا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی کونسی آیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا وہ آیت یہ ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی انسان دے سکتا ہے اور وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی لئے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے بیچ میں عبداللہ ابن مسعود ہیں ان لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہاں ہمارے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے علم کا ان کے تقوی کا اور ان کے خوف آخرت کا آپ نے حال دیکھا ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا آپ نے یہ ارشاد سنا کہ اللہ کے رسول نے قیامت کے دن ترازو کے اوپر ہر چیز سے بھاری ان کی دونوں ٹانگوں کو قرار دیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام ان کے علم کی قدر کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ تسلیم کرتے تھے کہ قرآن کریم کے یہ بہت بڑے عالم ہیں اور اتنا بڑا علم شاید ہی صحابہ میں کسی کے پاس ہوں ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس علم کا ہم نے ایک نمونہ دیکھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں قرآن کریم کی صورتوں کے بارے میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کونسی صورت کہاں نازل ہوئی قرآن کی کونسی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ناظرین اکرام ان سب کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے جب قال رسول اللہ کہتے تھے تو روایات کے اندر آتا ہے سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے تھے کھاپنے لگتے تھے پھر کہتے تھے کہ نہیں نہیں میں نے جو کہا ہے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی کوئی بات کہی ہے یا اس کے مثل کہی ہے ایکزیکٹ وہ ڈرتے تھے کہ کہی میرے موزے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اور میں آپ کی طرف منصوب کر دوں یہ تھا حدیث کا مقام ان کی نظر میں اور روایت حدیث میں ان کی احتیاط ناظرین کرام یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات بولتے تھے تو ان کی بات گویا علم کے موطی ہوتے تھے ان کی زبان سے حکمت کے موطی نکلتے تھے ان کی اقوال کو سیرت نگاروں نے کیا جائے تو ایک زخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں میں ان کے سارے اقوال کو تو آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا آئیے ان کے کچھ اقوال دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں لَيْسَ الْعِلْمُ بِقَسْرَةِ الرِّوَاعَةِ وَلَاكِنَّ الْعِلْمَ بِالْخَشِيَةِ کہتے ہیں علم اس کا نام نہیں ہے کہ بہت زیادہ روایتیں کی جائیں بہت زیادہ انسان کے پاس روایتیں ہوں اس کو ہم مان لے کی بہت بڑا عالم ہے ایسا نہیں ہے علم اس کے پاس ہے جس کے پاس اللہ کا ڈر ہو اللہ کی خشیت ہو اللہ کا خوف ہو وہ سب سے بڑا عالم ہے اس کے پاس علم ہے ایک انسان کے پاس روایت کا علم بہت ہے لیکن اس کی زندگی میں خشیت نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ انسان دین سے دور ہے ناظرینِ کرام یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس امت کے فقیہ ترین صحابہ میں سے اس امت کے فقیہ ترین قرآن کریم کے سب سے زیادہ چانکار اور معرفت رکھنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں آئیے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کی زندگی سے ہمیں عبرت و نصیحت کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں ہم ان پر ذرا غور کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پریپیر کریں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کریں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے آپ سے علم دین حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے دوسرا سبق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا ایک خاص تعلق جوڑ لینا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول بنا لینا چاہیے قرآن کریم ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد اور آخرت کی یاد ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا ہمارے دل کو نرم کرے گا ہمارے دل میں جہنم کی یاد دلائے گا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے ساتھ کتنا گہرہ ربط تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناو ایک سبق یہ ملا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا سننا بھی ثواب اور عجر کا باعث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت ان کی زبان سے سن کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ کبھی کبھی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو سننا بھی چاہیے پڑھنا تو سواب کا باعث ہی ہے قرآن کریم کی تلاوت کا سننا بھی یہ بہت بڑے سواب اور عجر کا باعث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی خصوصیت دی ہے اگر ہمیں خاص علم سے نوازا ہے تو ہم اپنے علم کا اظہار بھی کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی قسم کھا کر جو یہ بات کہی کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے اوپر کون سے صورت کب اتری کہاں اتری اور کون سے آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم کی مجھ سے زیادہ جانکاری رکھنے والا قرآن کریم کی معرفت اور علم مجھ سے زیادہ کوئی رکھنے والا ہو تو میں اوٹ پر سوار ہو کر اس تک جاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو گھمند کی وجہ سے غرور کی وجہ سے نہیں کہا تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدیس کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ان کے اوپر تھے اس کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے میں نے قرآن کو اتنا سیکھا ہے قدم قدم پر اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھا بیٹا ہوں اس لیے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ آپ غرور اور فقر کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ اس سے ہمیں یہ ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی نعمت نوازے تو ہم اس نعمت کا اعلان اور اظہار کر سکتے ہیں ناظرین اے کرام ایک سبق حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ تمام صلاحیتوں کے بعد اور تمام نیکیوں اور تقوی کے بعد ہمیں اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جب ہم ذاتی زندگی میں جھانکتے ہیں اتنے متقی اور پرہزگار ہونے کے باوجود وہ راتوں کو رویا کرتے تھے ان کے بھائی کی روایت ہے کہ میں ان کے رونے کی آواز رات کو سنا کرتا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں میں تو اپنی نیکی کی وضولت جنت میں چلا جاؤں گا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جنت میں کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جا سکتا اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل کرے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ مسعود نے ایک سبق ہمیں یہ دیا کہ انسان اگر فیزیکلی جسمانی طور پر کمزور ہو اس کی ٹانگیں پتلی ہو اس کا قد کم ہو اس کی ہائٹ کم ہو دین میں ان ساری چیزوں کی کوئی ویلو نہیں ہے ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک پست قد کا انسان ایک کم ہائٹ کا انسان ایک پتلی ٹانگوں کا انسان اس دنیا کے معزز ترین لوگوں میں سے ہے اس امت کے بہترین افراد میں سے ہے یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے اگر کوئی عالم ہے اگر کسی کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے تو ہم اس کی ظاہری حیعت کی وجہ سے اس کا مزاق نہ اڑائیں کہ بہت دبلہ پتلہ آدمی ہے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ اسباق اور دروس ملتے ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں ایسی ایسی شخصیتیں اور ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی پوری زندگی خدمت نبوی میں گزری جنہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب اللہ کے رسول سسم کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے قربان کر دیا اور اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام میں بھی مراتب تھے علم کے اعتبار سے کوئی صحابی زیادہ بڑا عالم ہے کوئی صحابی کم علم والا ہے صحابہ اکرام سارے کے سارے فضیلت والے ہیں سب جنتی ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی کا سرٹیفکٹ دیا ہے لیکن ان میں بھی مراتب ہیں جیسا کہ آپ نے مسروق کا یہ قول سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاممت و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا علم چھے لوگوں پر ختم ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ چھے لوگ صحابہ اکرام میں زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے تو ناظرین ہمیں عبداللہ ابن مسعود کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنے چاہیے اور ہمیں بھی علم دین کے لیے اور قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زندگی سے یہ دروس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کسی دوسرے صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ